موسیقی السلام علیکم ایموریون ویلکم بیک اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ ہے شام کا ٹائم یعنی آسٹریا میں شام کا ٹائم تو ولوگ میں وہی سے شروع کر رہی ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے ولوگ کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ چھوڑا تھا کیونکہ لازٹ جو میری ویڈیو تھی اس میں میں نے وائس آور نہیں کی تھی بس ٹریول کی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی تو جب ہم لوگ شام کو یہاں پہ پہنچے تھے تو یہاں چکے میرے نیند کا بیٹا رہتا ہے اور یہ وہ والا لڑکا ہے جس کی منگنی ہو رہی تھی بیلجیم میں ہم لوگ گئے تھے بیلجیم برسل اور آپ لوگ کے ساتھ میں نے وہ شیئر بھی کی تھی تو اب اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی لاسٹ ایر اس کی منگنی ہوئی تھی تو اس کے پاس ہم لوگ آئے تھے اس سے ملنے کے لیے بھی اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان گیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میرا دوسرے نیند کا بیٹا جو جرمنی میں ہوتا ہے وہ بھی گیا تھا تو یہ لوگ پاکستان گئے تھے اور پاکستان سے میں نے کچھ چیزیں منگوائی تھی میری فیملی نے مجھے کچھ چیزیں سینٹ کرنی تھی تو وہ لینے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے اور جب ہم لوگ یہاں شام کو پہنچے تھے یعنی یہاں پہ تقریبا تقریبا ساڑھے سات سو کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے اور وہ بھی بائی روڈ ہو اور بچوں کے ساتھ ہو تو پھر بہت ہی بندت تک جاتا ہے لیکن مزہ بھی آتا ہے خیر ہم لوگ جب شام کو پہنچے تو اس نے کانا بھی ریڈی کیا ہوا تھا اور بہت ہی یمی سا اس نے سارا کانا ریڈی کیا تھا لیکن ہمیں چائے چاہیے تھی وہ بھی اپنی دیسی والی دودھ پتی کیونکہ اگر آپ راستے میں چکے ہم لوگوں نے کئی دفعہ کافی ہم پی چکے تھے لیکن اپنی جو چائے ہوتی ہیں دیسی والی تو اس کی بات ہی الگ ہے اگر وہ نہ پیے بندہ تو تکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو اس سے ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ چائے کی تھی تو اس نے سب سے پہلے ہمارے لئے اتنی اچھی چائے بنائی اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کونسی پتی ہے تو اس نے کہا ٹھپال دانے دار یہ کونسی چائے ہے وہ کہتا ہے نا چائے چاہیے کونسی جناب تو یہ ٹھپال دانے دار تھی میں نے کہا اب یہ میں بھی آئندہ یہ ہی لوں گے اور یہ ہی یوز کروں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا انجوائے کیا اور اس نے بہت یمی رائس بنائیتے فش فرائی کیا تھا اور وہ بھی بلکل دیسی جو دیسی سٹائل کا ہوتا ہے نا فش جیسے ہمارے یہاں کہ وہاں کیپی کیمیں ملتا ہے بلکل اسی طرح فرائی کیا تھا تو بہت زیادہ ہمیں اچھا لگا سب کچھ اور نیکس ڈے پھر یہ تھا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ کہاں کہاں ہم لوگوں نے جانا ہے تو بیڑھ لکی ہے تھی کہ جاتے ہوئے نیدہ کو تھوڑا سا اتنا میرا خیال نہیں تھا کہ یہ زیادہ ہوگا لیکن جب ہم لوگ پہنچے تھے شام کو تو اس کو بخار بھی ہو گیا تھا خیر دو دن تو ہم لوگوں نے لے لیے تھے اور اگلے دن وہ کہہ رہا تھا کہ ویانہ جو کیپیٹل ہے آسٹریہ کا تو ویانہ تو چکے ہم لوگ جا چکے ہیں تب میں ولوگنگ نہیں کرتی تھی تب ہم لوگ بہت زیادہ ٹرائیول کرتے تھے لیکن میں ولوگنگ نہیں کرتی تھی تو ویانہ تو ہم لوگ ہو کے آ چکے تھے کچھ دن وہاں ہم لوگ ٹہر چکے تھے تو میں نے کہا نہیں ویانہ نہیں جاتے کیونکہ دوبارہ دوبارہ سے جانا مزہ نہیں دیتا تو یہاں پہ ایک اور بھی ان کے قریب سٹی تھی بہت زیادہ قریب تو نہیں تھی کوئی اباؤ ہنڈر کلومیٹر سے اباؤ کا فاصلہ تھا تو زالزپور کہتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں پہ آگئے اور یہاں پہ گھومنے کا بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا ایک تو ویدر بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ کیا کہتے ہیں دوب نکلی تھی اور پہاڑتے پانی سب کچھ تو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا یہاں پہ گھومنے پھرنے کا تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹس کا تو خیر جو ویسے بھی ویٹی رہتا ہے آپ لوگ کے اچھا جی تو یہاں پھر ہم لوگ گھومتے رہے پھرتے رہے اور لیٹ ہی نکلے تھے ہم لوگ یہاں تو بس پوری سٹی تو خیر نہیں دیکھ پائے کیونکہ بار بار میں یہی بات گئے کیونکہ اگر آپ کے پاس بچے ہونا آپ کے ساتھ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے خیر یہاں پھر بھوک لگ گئی تھی پھر ریسٹورنٹ چلے گئے تھے ہم لوگ ٹرکش ریسٹورنٹ وہاں سے ہم لوگ نے دنر جو سینڈوچ دنر کباب ہوتا ہے وہ لے لیا اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی گھومنا پھرنا ہم لوگ نے پھر سے سٹارٹ کیا تو جیسے یہاں پہ ہماری سٹی کلون میں بھی ایک کافی بڑا بریج ہے اور اس پہ لوگز لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح تھا بریج بھی تھا اور اس پہ بہت سائیڈز پہ بہت سارے لوگز لگے ہوئے تھے تو وہ بریج بھی ہم لوگوں نے ایک راستہ ہے پہاڑ پہ پچھڑ کے پھر آپ کو سارا جو یہ سیٹی ہے آپ کو نظر آتا ہے لیکن وہاں تک تو خیر ہم لوگ نہیں گئے خیال دا کہ نیکس ڈے آ جائیں گے تو بس یہ تھا کہ ہم لوگوں نے دو ایک دن تو پورا ہمارا لگ گیا تھا راستے میں ہی پھر ہم لوگ دو دن ہی رکے تھے اور اس کے بعد واپسی کر لی تو میں نے کیا منگوایا تھا پاکستان سے کہ کیا آیا ہے میرے لیے وہ انشاءاللہ پھر میں نیکس ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ٹرائے کرتی ہوں کہ میں پاکستان بھی جاؤں وہاں بھی ولوگز بناوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جب سے میں نے ولوگنگ شروع کی ہے میں پاکستان میں نہیں گئی ہوں تو انشاءاللہ پاکستان جا کے آپ لوگ کے ساتھ بھی سارا کچھ شیئر کروں گی کہاں کہاں جاتے ہیں کس کس فیملی سے ملتے ہیں تو وہ بھی ہوگا اور یہ وہ چرچ ہے جس کے بارے میں بات کر رہی تھی تو یہ آگے کی طرف کا راستہ بھی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی گاڑی میں ریان کا جو سٹرولر ہے وہ بھول آئے تھے تو اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ پھر خود سے چلتا نہیں ہے اس کو اٹھانا پڑتا ہے تو کون اتنا اس کو اٹھائے کیونکہ اب ماشاءاللہ سے تین سال کا ہے تو پھر اتنا نہیں اٹھایا جاتا کسی سے خیر یہ جو ان کی سٹی ہے اور سٹی سنٹر ہے بہت زیادہ مجھے اچھا لگا بہت پیارا ہے اور گمنے پرنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے یہاں پہ خاموشی خاموشی تھی اور گمتے پرتے پھر ہم لوگ تک گئے اور ہمیں کافی کی جیسے کہتے ہیں نا کہ طلب ہو گئی ہے ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے سٹار بکس کافی پینے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نے سوچا نہیں اب چلتے ہیں گر کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا تھا اور راستہ بھی لمبا تھا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ روانہ ہوں گے گر اور شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا ان لوگوں نے جو فارک پلٹس بنایا ہوا ہے نا وہ بھی ایک پہاڑ کے نیچے بنایا ہوئے تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا وہ بھی اور بس ابھی یہ جانے کی تیاری ہے واپس اور جاتے ہوئے ہم لوگوں نے لے لیا تھا پیچزہ اپنے ساتھ ترکش سے اور بہت یمی پیچزہ تھا یہ پھر رہ گیا تھا اور ہم اپنے ساتھ بھی لے کے آ گئے تھے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک ہے با بائی